باربا روسلر پندرویں صدی کی چار بھائیوں کی کہانی ہے اسحاق اور روج، الیاس اور خزر انتوان اسی کہانی سے منصوب ایک ویلن ہے جو کہ کہانی کا ایک متجسس گردار ہے اب بات کرتے ہیں انتوان کی ہسٹری کے بارے میں انتوان ایک سمندری ٹاکو تھا ایک انوکھا انسان تھا جو خود کو سمندر کا خدا سمجھتا تھا انتوان بہت ہی بے ہی شخصیت کا مالک تھا اسی وجہ سے وہ خونی، قاتل اور وحشی جیسے ناموں سے مشہور تھا ہر کوئی اس کے نام سے کامتا تھا وہ سمندر کے آس پاس کے علاقوں پر حملے کرتا اور وہاں کے ترکوں کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیتا اور جو ترک مضاحمت کرتا اسے مار ڈالتا انتوان سمندری ٹاکو کے لباس میں ملبوس رہتا اور ایک تلوار اور ایک انوکھی دکھنے والی بندوق ہمیشہ اپنے باس رکھتا انتوان کا لقب تھا پوسیدو پوسیدو لفظ کے معنی ہے کہ میری وجہ سے تم لوگوں پر مصیبت نہ آئے یہ لقب اسے اس لیے ملا یونکہ جب انتوان کسی پر مصیبت بن کر آتا تو سامنے والا موت کی بھیگ مانگنے لگتا انتوان اور اوروچ کی آپس میں دشمنی کچھ یوں ہوئی کہ ایک دفعہ جب معمول کے مطابق اوروچ اور اس کے بھائی الیاس نے ایک کشتی کو سمندری لٹیروں سے بچایا تو اسی دوران انتوان کے بھائی کو مار ڈالا انتوان کا بھائی جس کا نام نیکو تھا وہ بھی ایک سمندری لٹیرا تھا جو اوروچ کے ہاتھوں مارا گیا جب یہ خبر انتوان کو ملی تو اس نے اپنے پاس بندی بنائے ہوئے ترکوں کو اس سے میں آ کر مار ڈالا پھر اوروچ کے بارے میں سب کچھ پتا لگوایا اور اوروچ کے سب سے بڑے بھائی اسحاق اور ان کے بیوی بچوں کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے لیا اس طرح اوروچ اور انتوان کی کہری دشمنی ہو گئی یہاں تک کہ جب انتوان نے چھپ کر حملے کیے تو بارباروسا بریدرز کو اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا لیکن آخر کار وہ بارباروسا بریدرز کے ہاتھوں ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا تو دوستو یہ تھی انتوان کی اصل حقیقت اور اصل تاریخ اگر اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے موسیقی